تو دوستو آج ہم پھر صاحب کے لیے لے کر آئے ہیں دیج دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں سب سے پہلی بڑی گھر میں آپ کو تائیں گے دوستو کہ زمو کسمیر کو لے کر عجر وائی جان سے موڈی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا پاکستان پہنچے عجر وائی جان کے راشت پتی نے زمو کسمیر کو لے کر پاکستان کو دیا اپنا سمرتن سینکت راشت میں موڈی کے خلاف عبال جٹھانے کا کیا اعلان زمو کسمیر کو لے کر فسی موڈی سرکار موڈی بھکت اکشا کمار کو ہوا ممبئی میں کورونا وائرس ایکٹر نے خود کو کیا کوارنٹین لوگوں نے اڑایا اکشا کمار کا زمکر مجا نگینہ سے نردلی سانسد بنے چندر سیکر آجاد نے مسلمانوں کو دیا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا آفر کہا میں کروں گا آپ کی سرکشہ اگر آپ میرے گھر میں پڑھو گے نماز تو مجھے ہوگی بہت خوشی مہاراشت پہنچی پچھی مانگال کی مکمانتری ممتا بینر جی نے موڈی سرکار کی کردی بھویسوانی کہا زیادہ دن نہیں ٹکے گی موڈی سرکار آنے والے بکت میں راحول گاندی بنیں گے دیس کے پیم مومبئی ہائی کورٹ سے آر ایس ایس کو لگا بڑا جھٹکا آر ایس ایس مان ہانی کے ماملے میں راحول گاندی کو مومبئی ہائی کورٹ نے دے دی راہت بہبنڈی کوٹ کے آدیس کو کر دیا رد امریکہ کے راشت پتی نے پہلی بار چین کو کڑے انداز میں دھمکایا کہا یکرین کے خلاف روس کی مدد کی تو آپ کو بھگتنے ہوں گے پیڈام بھارت کو بھی دے دیا امریکہ نے چھیتاب نہیں تو دوستو سبھی خبروں کو آپ کو ایک ایک کر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے بھی دوستو اگلی خبر کے اور اور تو زمو کسمیر کو لے کر پاکستان سے مودی سرکار کو لگا جھٹکا پاکستان کے سمرتن نترہ اجروائیان کسمیر کو لے کر بھارت کے خلاف دیا ویان جدوستو آپ کو دادے کی زمو کسمیر کو لے کر پاکستان سے مودی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا ہے دراصل آپ کو دادے کی پاکستان پہنچے اجروائیان کے راشت پتی علی ییب نے زمو کسمیر مسئلے پر پاکستان کو اپنا سمرتن دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ زمو قسمیر میں جبرجست مسلمانوں کا اُتپیرن ہو رہا ہے اور مودی سرکار مسلمانوں کو قسمیر میں پریسان کر رہی ہے اجروائی جان کے راشت پتی نے کہا ہے کہ جمو قسمیر کے مسئلے کو وہ سنگت راشت کے سامنے اٹھائیں گے اور بھارت کے خلاف کاربائی کروانے کی مانگ کریں گے اجروائی جان کے راشت پتی علی ایب نے ساپت حبدوں میں کہا ہے کہ جمو قسمیر کے مسئلے پر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کا ہر جگہ ساتھ دیں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو اسے بید بڑتو دوستو اگلی خور کے اور تو وولیوڈ ایکٹر اکشا کمار کو ہوا کرونا ایکٹر نے خود کو کیا کوارنٹین جہاں دوستو آپ کو دادے کہ موڈی بھگت اور سرفرا ایکٹر اکشا کمار کو کرونا ہو گیا ہے بھی تے کچھ بکستے ان کا اچھا سواست نہیں تھا جس کے بعد اکشا کمار نے اپنا ٹیسٹ کروایا جس میں بہیک کرونا پوسٹیپ پائے گئے انگریجی ویبسائٹ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے انسوار ایکٹر نے کرونا سے پیرتھ ہونے کی جانکاری اپنی ٹیم کو دی اور بتایا کہ ان کی اب تبیت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس لیے انہوں نے کام چھوڑ کر اپنے آپ کو گھر میں ہی کوارنٹین کر لیا ہے وہیں آپ کو دادے کی موڈی سرکار کی بابا ہی کرنے والے اکشا کمار کو آج کرونا ہو گیا ہے جب موڈی تیسری بار پردھار منطری بنے ہے کیونکہ جب کورونا وائرس آیا تھا تو پردھار منطری موڈی کا اکشا کمار نے کھل کر سمرتن کیا تھا ان کا ایک انٹروو بھی لیا تھا لیکن آج کورونا کو رکنے میں موڈی سرکار فیل ہوئی اور موڈی کے بھکت اکشا کمار کو بھی کورونا ہو گیا اسے وید بڑھتے دوستو اگلی قبر کے اور تو زیادہ دن نہیں چلے گی موڈی سرکار ممبئی پہنچی ممتاب اینرڈی نے کیا دعوی موڈی امیشا میں مچی خلوالی جدو صاحب کو دادے کی ریلائنس انڈرشٹیچ کے مالک اور ایسیا کے سب سے امیر سخص مکہ سمبانی کے چھوٹے بیٹے انت کی سادی میں سریخ ہونے کے لیے ممبئی پہنچی پچھم منگال کی زیم ممتاب اینرڈی نے موڈی سرکار کو لے کر بڑی بھوی سواری کر دی ہے جس کے بعد موڈی امیشا کے خلوالی مچ گئی ہے ممتاب اینرڈی نے دعوی کیا ہے کہ یہ سرکار زیادہ دنوں تک ٹکنے والی نہیں ہے دیش کی جنتہ اس سرکار کی نیتیوں سے ترست ہے اور آنے والے سمیہ میں اس سرکار کو گروا دے گی دراصل آپ کو دادے کی پردھار منتری موڈی یعنی بی جے پی کی جو کیندر میں سرکار ہے وہ پہلے سے ہی آپ آہی جائے کیونکہ ان کا ایک پیر آندر پردیش کے مقمنتری چندرباگو نائیڈی اور دوسرا پیر بیہار کے مقمنتری نیتیس کمار ہیں اگر یہ دونوں ہی ہڑ جاتے ہیں تو موڈی سرکار گر جائے گی تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ ممتاب اینرڈی نے یہ بڑا دعوی کر دیا ہے جس سے بھاجبہ کی مصیبت اور بڑ گئی ہے اسے بھی بڑھتے دوستو اگلی خبر کے اور تو راجستان میں بھاجبہ کے مسلم نیتا یاسین خان کی بے رہمی سے ہتیا 20 سڑک ہتوڑے سے کچھ ڈالا جہ دوستو آپ کو دادے کی راجستان کے البر میں بھارتینتا پارٹی کے مسلم نیتا کے ہتیا کر دی گئی ہے بھاجبہ نیتا یاسین خان پر گروہ سام جائپور جاتے سمیہ بدمازوں نے لاتھی ڈنڈو اور ہتوڑے سے گھا تک حملہ کر دیا علاج کے طوران جائپور میں ہی ان کی موت ہو گئی حملے کے بعد موقع پر موجود لوگیں انہیں اسپطال بھیجا پر ملک کو بچایا نہیں جا سکا وطا یارائی کی حملہ بروں نے اوبرٹیک کر کے بھیجے پی نیتا کی گاڑی کو روکا تھا موت سے پہلے بھیجے پی نیتا یاسین نے پولس کو بتایا کہ وہ البر سے جائپور کے لیے نکلے تھے نارائنپور کے بھیجا پورا گاؤں کے پاس گاڑی آگے سے پیچھے آئی اور ان کو روک لیا اور لاتھی ڈنڈو سے حملہ کر دیا تو یہ بڑی اپڈیٹ آلی دوستو کہ راجستان میں بات پا کے مسلم نیتا یاسین خان کی بے رہمی سے ہتھی ہو گئی ہے جبکہ راجستان میں اس سمیں بیجے پی کی ہی سرکار ہے اسے ویدبرد دوستو اگلی قبر کے اور تو نگی نے سانسہ چندر سے کر آجاد نے مسلمانوں کو دیا آفر کہا میرے گھر آ کر پڑے نماز جہ دوستو آپ کو دادے کی بیت دنوں سڑک پر نماز کو لے کر مودی سرکار سے بھیڑے چندر سے کر آجاد نے مسلمانوں کو لے کر ایک بڑی بات گئی ہے درسلاپ کو دادے کی نگینا سے نردلی سانسہ چندر سے کر آجاد نے مسلمانوں کو آفر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو بہت خوشی ہوگی اگر مسلمان ان کے گھر آ کر نماز پڑے درسلاپ کو دادے کی بیت دنوں سڑک پر عید کی نماز پڑی جانے کو لے کر چندر سے کر آجاد نے مودی سرکار پر نسانہ سادہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ جب کابڑ یاترہ کو لے کر بیس دنوں تک سڑکے اسپتال اسکول کالیج بند ہو جاتے ہیں تو کیا بیس منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے سڑکے بند نہیں ہو سکتی جس کا بی جے پی نے بروت کیا تھا لیکن اب چندر سے کر آجاد نے بی جے پی پر نسانہ سادہ تھوے مسلمانوں کو آفر دے دیا ہے کہ وہ ان کے گھر آئیں اور نماز پڑھیں وہ ان کی پوری ساہتہ کریں گے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کہ چندر سے کر آجاد نے مسلمانوں کو یہ بڑا آفر دے دیا ہے جدوستو آپ کو دادے کی کانگریز سانسد راہول گاندی کو ممبئی ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے جبکہ آر ایسس کو ممبئی ہائی کورٹ نے بڑا جھٹ کر دیا ہے درستلا آپ کو دادے کی ممبئی ہائی کورٹ نے بھیبندی کورٹ کے اس آدیس کو رد کر دیا ہے جس میں آر ایسس کے ایک کارکرتہ دوارہ راہول گاندی کے خلاف دائر اپرادک مانہانی ماملے میں سبوت کے طور پر کچھ دستابیج کو انمتی نہیں دی تھی نیائے مورتی پرتیویرات چاورٹ کے نے راہول گاندی کی یاچکا پر یہ آدیس بارد کیا ہے یاچکا میں آروپ لگائے گیا تھا کہ ٹروائل کوڈ نے آر ایسس پہ دادکاری راجیس کنٹے کو تیہ سمیہ کے بعد بھی کچھ دستابیج پیس کرنے کی انمتی دی تھی تو یہ بڑی اپڈیٹ آلی دوستو کہ راہول گاندی کی ممبئی ہائی کورٹ سے یہ بڑی جیت ہوئی ہے جبکہ بیجے پی ہار گئی ہے ایسے ویدبرد دوستو اگلی کورٹ کے اور تو امریکہ نے پہلی بار چین کو کڑے اندان میں دھمکایا کہا یکرین کے خلاف روس کی مدد کی تو بھگتنے ہوں گے پڑی آم جہ دوستو آپ کو دادے کہ امریکی راشپتی زو وائیڈن نے پہلی بار چین کو روس سے سمند رکھنے پر بہت کڑے اندان میں دھمکی دی ہے امریکہ کے راشپتی وائیڈن نے کہا ہے کہ یکرین کے خلاف یود میں روس کی مدد کرنے کے پرنام چین کو بھگتنے ہوں گے وائیڈن نے ساتھ ہی کہا ہے کہ کچھ یوروپی دیز چین میں اپنے نویس میں کٹوٹی کرنے جا رہے ہیں امریکی راشپتی نے یہاں سمباد آتاؤں سے یہ بات کی ہے اس سے پہلے بھارت کے پردھان منتی جب روس گئے تھے تو امریکہ نے روس جانے پر موڈی کی بھی الوشنہ کی تھی اور کہتا کہ بھارت کے خلاف بھی ہم کاربائی کریں گے کیونکہ روس یوکرین کی جنگ میں بھارت روس کا ساتھ دے رہا ہے جو کی بلکل غلط ہے اسے ویدبر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو ممتاب اینرڈی اور بنگال بگنر گورنر کے بیچ نیا بیوا تاور توڑ آٹھ ہیل خالش کرنے پر سپرین کورٹ پہنچی ٹی ایم سی سرکار جو دوستو آپ کو دادے کی پچھپ منگال میں ایک باپ پھر سے ممتاب اینرڈی اور گورنر سی بی آنند بوز کے بیچ ٹھن گئی ہے ممتاب سرکار کے آٹھ ویدیکوں کو گورنر بوز دوارہ خالش کرنے سے ایک نیا بیواد اپ جا ہے ممتاب سرکار نے گورنر کے فیصلے کے اخلاف اب سپرین کورٹ کا دربالہ کھٹکٹایا ہے منگال سرکار کی وکیل آستہ سرمانے سپرین کورٹ میں داخل یاجکہ پر دیس کے مکہ نے آئے دیس جسٹی ڈیوائی چندرچور سے تتکال سنوائی کرنے کا انروت کیا ہے یاجکہ میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے بینا کوئی کارن بتائے آٹھ ویدیکوں کو خارش کر دیا ہے یہ کرتر لوگ تنترک ساسن پرانلی کو کمجور کرتا ہے راج سرکار نے اپنی یاجکہ میں کہا ہے کہ راجپال مہودے کی یہ کاربائی سمیدان گنوچھے دوستوں کا اولنگان ہے تو یہ بڑی اپ ڈیٹ آ رہی دوستوں کی راجپال کوئی کام بہاں پر ممتب اینرڈی کا نہیں ہونے دیتے ہیں جس سے ممتب اینرڈی راجپال سے پریسان اپنے نویس میں کٹوٹی کرنے جا رہے ہیں امریکی راشتپتی نے یہاں سمبت آتاؤں سے یہ بات کی ہے اس سے پہلے بھارت کے پردھان منتی جب روس گئے تھے تو امریکہ نے روس جانے پر موڈی کی بھی الوشنہ کی تھی اور کہتا کہ بھارت کے خلاب بھی ہم کاربائی کریں گے کیونکہ روس یوکرین کی جنگ میں بھارت روس کا ساتھ دے رہا ہے جو کی بلکل غلط ہے اسے بید بر تو دوستو اگلی خبر کے اور تو ممتب اینرڈی اور بنگال گورنر کے بیچ نیا بیباد تاور توڑ آٹھ ہیل خالش کرنے پر سپرین کورٹ پہنچی ٹی ایم سی سرکار جو دوستو آپ کو دادے کی پچھپ منگال میں ایک باپھر سے ممتب اینرڈی اور گورنر سی بی آنند بوز کے بیچ تھنگ گئی ہے ممتب سرکار کے آٹھ ویدیکوں کو گورنر بوز دوارہ خالش کرنے سے ایک نیا بیباد اپ جا ہے ممتب سرکار نے گورنر کی فیصلے کے خلاب اب سپرین کورٹ کا دربالہ کھٹ کھٹایا ہے منگال سرکار کی بکیل آج تسرمان سپرین کورٹ میں داخلی یاجکا پر دیس کے مکہ نے آئے دیس جسٹی ڈیوائی چندر چور سے تتکال سنوائی کرنے کا انروت کیا ہے یاجکا میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے بینا کوئی کارن بتائے آٹھ ویدیکوں کو خارش کر دیا ہے یہ کرتر لوگ تنترک ساسن پرانلی کو کمجور کرتا ہے راج سرکار نے اپنی یاجکا میں جس سے ممدب اینرڈی راج پال سے پریسان ہے